اسلام علیکم آپ سب کو دکین فل نالے چینل میں خوش آمدید ہمارا سلسلہ ہے سیلو اسٹیڈی جس میں ہم جماعت دسمی کی اردو سلیس کر رہے ہیں آج کے سبق پر جانے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کو آل پر سلیٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ضرورت پڑھنے پر ویڈیو کو روک کر بھی لکھ سکتے ہیں شکریہ آج ہمارا جو لیسن ہے اس کا عنوان ہے پاکستان سے محبت اس لیسن کو مولفین نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے ہم سبق کی الفاظ مانی کریں گے پہلا لفظ ہے بکہ مطلب باقی رہنا آرزو من مطلب خواہش من جذبہ مطلب سچی لگن افراد یہ فرد کی جمع ہے اس کا مطلب ہوگا لوگ یعنی باشندے بینیاز یعنی پاک رائے گاں مطلب زائیہ عزم مطلب پکہ ارادہ واحد مینس اکیلا یا ایک قوت مطلب طاقت یا توانائی بکھرنا مطلب الگ الگ ہونا احد یعنی باہمی اکرار یا وادہ سر بلن مطلب بہت اونچا برف پوش مطلب برف سے ڈھکی ہوئی کیاں برف سے ڈھکی ہوئے بل کھانا تیڑا یا ترچھا چلنا بودوباش مطلب رہن سہن مہ کانا مینس خوشبو کرنا اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے سبق پاکستان سے محبت میں مولفین تحریر کرتے ہیں کہ وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے جیسے ہر انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے اسے اچھا خوشحال اور سلامت دیکھنا چاہتا ہے اسے ہر طرح اسی طرح پاکستان بھی ہمارا گھر ہے اس میں ہم رہنے والے سب اس گھر کے افراد ہیں ہمارے تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح ہم نے متعد ہو کر قائد عظم کی رہنوائی میں پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور کامیابی ہوئی قیامے پاکستان کے بیعت ہم سب نے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کیا ہماری افواج نے سرہدوں کی حفاظت کی ہمارے مزدور اور کسانوں نے اسے خوشحالی اس کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کیا ہمارے ہنرمندوں استادوں اور عدیبوں نے اس کی تکتیر چمکائی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی بقا کے لیے اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں زندہ قومیں اپنے ماضی سے قوت اور رہنمائی حاصل کرتی ہے اور اپنے حال کو سوارتی ہے اور روشن مستقل دی طرف بڑھتی ہے اس لئے ہم اپنے وطن اپنے قومی دن پورے جوش اور جذبے سے مناتے ہیں اور اپنے محسنوں اور جانساروں کو یاد کرتے ہیں ہمارا ملک ایک خوبصورت ملک ہے جس میں اونچے اونچے پہاڑ برف پوچ چوٹیا ہے کہیں کشمے دریا جنگل کھیت میدان تو کہیں سمندر ہے اس ملک میں اس ملک کے علاقوں اس ملک میں علاقوں کے لوگوں کی اپنی زبان ہے ہے اور اپنا رہنسین ہے کہ سب ملکر وطن کو خوبصورت خوبصورتی عطا کرتے ہیں ہم سب احد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے بہت محبت کریں گے اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی دیں گے یہ تھا سبق کا خلاصہ اب ہم سبق کی مشکی کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر پہلا ہے ہم اپنے گھر سے کیوں محبت کرتے ہیں جواب جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں سب ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان سب سے ہمیں بے انتہا پیار ہوتا ہے اس گھر میں ہم اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں سوال نمبر دو ہم نے پاکستان کس طرح حاصل کیا جواب ہم نے پاکستان اپنے بزرگوں کی بے مثال جانی مالی قربانیوں انتھک میند کوشش اور جد و جہد سے قائد اظم محمد الجنہ ارینوائی میں حاصل کیا سوال نمبر تین ہم اپنے ہم اپنے قومی دن جوش و خروز سے کیوں مناتے ہیں جواب ہم اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولے ہیں ہم اپنے محسنوں اور جانساروں کے قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے قومی تسلیے ہم اپنے قومی دن بڑے جوش و خروز سے مناتے ہیں سوال نمبر چار ہمیں اپنے وطن پاکستان سے اپنی محبت کا اضحاد کس طرح کرنا چاہیے جواب ہمیں اپنے وطن پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اہد کریں کہ وطن کی خاطر قربانی دیں گے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں گے اور دنیا کو دکھا دیں کہ ہم ایک عظیم قوم ہے ایکسرسائز مشک کا حساب ہے زیل کے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا لفظ ہے مسائل ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے اہد ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم سب شوق اور لگن سے علم حاصل کریں گے قربانی بطن کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کی قربانی رائے گا نہیں گئی جذبہ ہم سب میں بطن کی ترقی کے لیے سچا جذبہ ہے آن ہم سب بطن کی آن کی خاطر کسی بھی قربانی سے نہیں ڈریں گے علامت نظرہ زکام اور بخار کرونا کی علامت ہے ایکسرسائز کا حصہ جیم ہے مند جازی الفاظ پر اعراب لگائیے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ ضرورت کے حساب سے لفظ پر ضرورت کے حساب سے زیر زبر پیش وغیرہ لگانا نیچے میں نے الفاظ پر اعراب لگا دی ہے آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں اللہ حافظ سکتے